سلام علیکم حاضر ہیں تابندہ کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تابندہ یاسمین کے ساتھ آپ حاضر ہیں اور آج نئی ڈیچ جو ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے کٹر میں وہ ہے بمبئی بریانی جو کہ ہم آج آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے بنانی ہے یہ ریسیپی ذرا تھوڑی سی دوسری بریانیوں سے ہٹ کر ہوگی اس کی شکل ذائقہ انشاءاللہ آپ کو بڑا ڈیفرنٹ نظر آئے گا تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کن انگریڈینٹس کا استعمال ہوگا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹو اینڈ ہاف کجی چکن ٹیماٹر لے لیا ہم نے تقریباً دس کے قریب لیسن کے دو پھول پیسز لے لیا ہے ادھرکا ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا لے لیا ہے دہی لے لیا ہے ہم نے آدھا کلو کے قریب ڈیڑھ کلو ہمارے پاس پیاز ہے یہ ہم نے لے لی ہے ایملی اور لیمن ہے ہمارے پاس تقریباً دس سے بارہ عدد ہری مرچے ہیں دس سے بارہ عدد ایک گڑی ہری دنیا کی لے لی ہے ایک پوزینے کی گڑی لے لی ہے اور ہم نے لے لیا ہے یہ ایک چکن کیوب کنور والوں کا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیکٹ نیشنل بمبئی بریانی مسالے کا اور اس کے علاوہ اگر میرا کیمرہ آپ کو دیکھیں تو اینٹ ہاف کیجی میں سے ہاف کیجی کے قریب ہم نے یہ چکن یہاں بوائل ہونے کے لیے جکنی بنانے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ جو جکنی تھوڑی سی ڈال کے آپ بناتی ہیں تو اس کا ذائقہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہاف کیجی کے قریب ہم نے چکن لے لیا ہے اس میں ہم نے سونخ دھنیاں کھڑا گرہ مسالہ ڈال کے اسے یہ اخنی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب جیسے ہی یہ بوائلوں کی سی سٹین کر کے نکال دیں گے یہ بھی آپ ہم اپس میں سب سے پہلے انگریزیاں سٹین میں آئیل ہی ہے ہم نے رکھان کوٹنگ آئل اور اس میں ہم سب سے پہلے پوچھ کرنے جا رہے ہیں دیر کلوں کے قریب پیاس یہ پیاس ہم نے کر لینا ہے براؤن براؤن کر کے کہنام آپ کو باقی کا پروسس بتا اسے کر لینا ہے ہم نے اچھا سا لائٹ براؤن ہم نے لیا تھا اس کو ہم نے کنڈالی میں موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور یہ گرہ مسالہ ہے سارا جو اب اس میں اس ٹائم کے پر جا رہے ہیں یہ لائٹ براؤن ہو جکی ہے اب اس پہ ہم یہ ساری چیزیں لہتن ادرک گرہ مسالہ کھڑا گرہ مسالہ جو ہوتا ہے کھڑا گرہ مسالہ وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے لینا ہے ہم نے ادرک کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا یہ سلکہ سپنائی کر کے تھوڑا سا سائی کریں گے سائی کر کے پھر ہم اس میں چکن ایڈ کریں یہ ہم اپنی چکن ایڈ کرنے رہے ہیں سوڑا سائی کریں گے پھر اس کے بعد کا پروسس ہم آپ کو دکھائیں گے ہلکہ سا ہو چکا ہے ٹھیکن فرائے چکر نے اپنی رنگا تبدیز کر لیا بوٹی کا کلر چینج ہو گیا اب اس موقع پر ہم اس میں گال دیں گے مارٹر جو 1 kg ہونے لیے تو یہ سارے کے سارے میں چلی جائے ہری پیچے جو لی ہی وہ اس میں چلی جائے دہی جو ہم نے 1.5 kg لیا ہے وہ پورا کا پورا اس میں ہم ڈال دیں گے ایملی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ایملی جو دکھائی تھی میں نے آپ کو وہ اب اس میں چلی جائے نیشنل بریانی مسالے کا پیکٹ یہ پورا کا پورا اس میں چلا جائے پورا پیکٹ ہم نے اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کی کریں گے ہونائی اس کو تلیں گے اچھی طرح اور یہ ٹیمارٹروں کو گلے دیں گے جرا سوٹ ہو جائیں گے تو اس کا مسالہ جرا تیار ہونے لگے گا پس پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی ہوگی یہ تیار پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ذرا چک کرتے ہیں چکن کو یہ دیکھیں بھی چکن اپنا پانی چھوڑ چکی ہے اور ٹیمارٹر ہو گئے ہیں اس موقے پر اب ہم چکن بھی سوفٹ ہو چکی ہے اور ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو چکی ہے پانی سے چھوڑ گیا چکن نے ہونا ایک چمچ پیساوہ دھنیاں ایک چمچ حلدی ایک چمچ سرک میچ اور نمک خستے دائی کا جیسا آپ پسند کرتے ہیں اس طریقے سے ڈالیں گے شروع میں نمک اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ سوڑا سب وہ گلے میں ٹائم دیتا ہے اس لیے وہ کبھی سخت بھی ہو جاتا ہے ان چیزوں کی دائی اب ہم نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر کوٹ کر دیئے اس کی کرنگ ہے مچھی طرح سے مکسنگ اب یہ چیزیں ڈالنے سے ایک مسالہ کے اندر سلیور جو آئے گا بلد وہ اینی چیزوں کی ویدہ سے آنا ہے اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم پانچ منٹ اسی طرح ڈھکے رکھیں گے پھر ہم کر دیں گے اس کی بنائی شروع بنائی کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو کس طرح بنائی کے بعد اس کی شکل آئے گی ابھی ہم پانچ منٹ اس کو ایسے ہی رکھیں گے پھر ہم اس کی کریں گے بنائی یہ گوش کی بنائی ہو گئے یہ کمپید دیکھیں لوگ دیکھیں اس کا لاس فائلن یہ ٹکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بریانی کا جو ہم نے ریڈی کرنے کے لیے رکھا تھا ہر چیز اس میں مکس ہو چکی ہے بنائی کمپلیٹ ہے اب وہ جو یقنی ہم نے رکھی تھی اس کو ہم نے سٹین کر لیا ہے اور ایک کپ کے قریب یہ ریکھیں بس ہوگی یہ یہ بھی ہم کر دیں گے اس میں شامل یہ ابھی آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا یہ طریقہ ابھی آپ نے کہیں سے بھی نہیں اس کو فالو کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس ٹائم اب یہ اس کا جو زائقہ آئے گا بریانی میں وہ بہت ہی زیادہ ہوگا یہ جہنی بہت زائقہ پیدا کر دے گی اس مسالے کے اندر اس کو بس ایک دو عبال دے کے ہم اور اس کو بند کر دیں گے بریانی کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا یہ بس ایک دو عبال آ رہے ہیں بس ہم اس کو تھوڑی دیر میں ایک دو منٹ میں بند کر دیں گے جہنی کا زائقہ بھی اس کے اندر آ جائے گا یہ پانی بہائی ہونے کے لئے کیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال گیا ہے پانی ہرا دھنیا پاڈینہ لیمن اور تیز پاک اور نمک یہ ڈال کے ہم نے اس میں رکھ دیا ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں اپنے رائس رائس ہم نے بھگو کا رکھے ہوئے تھے دھوڑیے تھے بھگو کے رکھے ہوئے تھے یہ رائس اس میں چلی دائیں گے رائس تاکہ ہم اس کو وائد ہونے دیں گے اور تھوڑی سی ہلیتی سی ایک کرنی کی قصر رکھیں گے جو دم پہ لگانے پہ کمپلیٹ ہوگا سارے رائس ہم اس میں بھڑ کریں چابلوں کے لئے لگانے کے بعد اب ہم اپنے رکورما بنایا تھا ہم نے چکلتا مزیدار سا آپ کو دکھایا تھا بنانا سے کھایا تھا اب یہ ہم اس کیوں پر اسیبلنگ کر رہے ہیں اس کی یہ دیکھیں اور جو یقنی میں نے آپ کو بتائی تھی اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ وہ خط ہی اکسانے والے آپ انجوائے کریں گے اب یہ ہم نے ایک لگا دی لیئر اور ہم اس کے اوپر واپس سے رائس کی لیئر لگائیں گے یہ رائس کی لیئر لگائیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر کوشت کی لیئر لگائیں گے یہ دیکھیں اور یہ جو لاسٹ آنے تھوڑے سی چاول ہم اس کے لیئر لگائیں اس کو کور کرتے جائیں چاولوں کے ساتھ اس کے لیئر لگائیں کوشت کی لیئر لگائیں اس کے لیے کوشت کی لیئر لگائیں ایسا دال دیا اور یہ جو ٹائز مائن پاس کچھ اسے ہمیں کور کر دیں گے لیئے کفتیر ہوگی اوپر سے رائز کی لیئر ہی رہے گی اب ہم دل دیں گے اس میں جو ہم نے کٹنگ کیا تھا ہارا تھانیا اور پودینہ وہ سپرنگ کل کر دیں گے لیمن ہم نے جو کٹنگ کر کے رکھے تھے وہ سپرنگ کل کر دیں گے اور بہت دیر چھا ٹیسٹ آنے والا ہے اس مریانی کا انجوائے کریں گے آپ لوگ بہت لاسپ میں ہم یہ ہم نے کلر یلو کلر کا دودھ میں مکس کر کے رکھا ہوئے یہ ہم اوپر سے سپرنگ کل کر دیں گے اور آپ اس کو ہم دب پر لگا دیں گے دیکھیں ڈی یہ بریانی ہماری لاسپ مومنٹ پر دیکھیں یہ مکسنگ ہم نے کر دی ہے اس کی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کا لک دیکھیں آپ ماشاءاللہ کلوز اگر آپ لک کر کر اس کا دکھا سکیں تھوڑا سا بریانی کا تو دیکھیں کتنی خوبصورت ماشاءاللہ کلر اور سائکہ تو بہت اس کی آپ کو سرونگ بھی دکھائیں گے چلیں گی یہ لاسٹ مومنٹ میں آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ اور میں تھوڑی سی چکے بھی میں دیکھ چکی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے اپنے گھر پر بنائیں انجوائے کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور لائک کرنا اور کومنٹس اچھے دینا نہیں بھولنا